السلام علیکم ویورز ایسے ہیں سارے اور آج آپ حیران ہو گئے کہ میں آپ کو آج مل رہی ہوں کچھن میں میں کچھن میں کام کرنے کی رہا میں آنکھوں میں بہت خالچ ہوتے کیونکہ ہار جب بندے ہونا پر ایسی خارش ہونے لگ دیتے ہیں تو آپ کو آج میں مل رہی ہوں کچھن میں تو میں بنا رہی ہی ہوں مصر یہ رہے مصر یہ میں نے دھوکر ڈال دیا ککر میں یہ رہا پیاس پریشر ککر میں یہ رہا پیاس ایک پیاس لیا اور آپ کو آج میں مصرک بنا رہی ہوں ماما بناتی تھی میری ایسے تو ویسے ہی بنا رہی ہی ماما تو صوبہ ہی دال کو چڑھا جاتی تھی تو بنا لیتی تھی لیکن جو ہمیں جلدی بنانے کے لیے تو پریشر ککر میں چھا دیتا ہوں آدھے گھنٹے میں دال کر دے گی اب یہ تھوم ڈالوں گی یہ تھوم کی ایک جبے بولتے ہیں میری ماما نے تو سکھایا وہ اس کا کھانا کھا رہا ہے ہوتھ کو نیچے ہی ڈال دا اچھا یلوگوٹ یہ بچے ہی نہ کھانا بھی کھا رہا تھا اس کا کھا یہ کھا ایکجی چھاپاش نظر اسی کے کھانے کا ہم کیا بات کرتے ہیں بیورث ہم بات کرتے ہیں کہ تھومگی دو چار جبے ڈالوں گی جبے بولتے ہیں اور میری ماما بول دیتی پوتھیاں تو مجھے پوتھیاں ہی پتتا ہے تو یہ ڈال دیئے تھوم تھوم ذرا تھوڑا ہے اور تھوم پڑھا نہیں تھا تو میرے کا جتنا ہے اس میں ہی گزارہ کر لیتا ہے کون کون میں نے آپ کو پوچھا کہ کون کون ڈالتا ہے مستر کے اندر دود ہم لوگ ڈالتے ہیں مستر میں دود اور مستر اتنے مزے کے بنتے آپ کی تین کریں ایسے کریمی کریمی مستر بنتے ہیں اور ساتھ میں چاول تو میرے آپ کو ایک اور بات آنے تھے ویورز یہ دولوں بڑا پیاس ایک میند تو ویورز ہم کیا بات کرے تھے میں آپ کو بتانے لگی تھی چھوڑی مستر میں یہ پیاس کارٹن کی موٹا ہوتا کیونکہ پریشن کھکر کارٹن کی میند نہیں کروں گی اور میرے آپ لوگوں کو ساتھ بتانا ہے ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس چینل کا لنک دوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس چینل پہ بھی جانا ہے سبکرائب کرنا ہے اور جو ویڈیوز ڈالوں گی وہ دیکھنا ہے آج کی جنجر کی اس چینل پہ میں نے ویڈیو ڈالیا ہے ایتے مزے کی آپ دیکھیں گے تو آپ خسیں گے اور کمنٹس بوک میں میں نے بولا ہے جو ویڈیو ڈالیا ہے سبکرائز ہے کمنٹس بوک میں میں نے بولا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے کارٹ گیا پیاس ٹھیک ہے مصر کے اندر دودھ کپ ڈالیں گے یہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ ہو گیا پیاس ٹھوم اور مصر اب اس میں ڈال دوں گی میں پانی زیادہ سارا اتنا ہم نے ڈالیں گے پانی باہر آج میں پریشر کر کے اندر سے یہ بھنو یہاں سے اور مسالے سے چاکر ڈال گیا ٹھیک ہے یہ میں ڈال گیا اس میں پانی 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 مصر 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 پانی ٹھیک ہے اب یہ پانی پانی ٹھیک ہے ایک دو تین اور یہ سڑھے ٹھیک ہے اندازہ ہی نہ ڈال دے سارا کچھ اور سارے نمک مصر مصر مرش مصر میرے پر فیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ جو کھانا بناتے رہنا اندازہ پر فیکٹ ہوتا ہے مجھے دوبارہ ایکسٹر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنا مجھے کھانا بنا بنا کرنا ایکسپریرنس ہو گئے اور جو ہلدی ہے ہلدی کی ڈال دیتا تھا تھوڑی سی چونچ ماما کہتی تھی ہلدی کی تھوڑی سی چونچ یہ ڈال دیا میں نے پیاس تھوم، نمک مرش، ہلدی اب میں اس کو کر دوں گے یہ رہا میرا ڈکن یہ ربڑ اس میں ڈال کے فیکس کٹ کے اب اس کے ساتھ ہم لکھائیں گے مصر چاوال کے ساتھ اچار اور ساتھ میں ہم اس کے ساتھ کھائیں گے پیاس کاٹ یہ لگا دیا میں نے ویٹ اور ہم چلا دیں گے چولا یہ چل گیا چولا اب اس کو ہونے دیں گے یہ خود ہی آرے گھنٹے تک سٹی بھولی تو میں نے آپ کو بتانا تھا ابھی چاوال بنایا ہے چاوال اتھیاں گھاڑ کے تو یہ پتیلی بھی دھولی ہے تو میں نے آپ کو بتانا ہے میں نے ایک اور چینل بنایا ڈیسکرپشن میں اس کا لنک دوں گی اس پر آپ کے ویڈیو دے دیکھنے آپ نے جنجرکیو ڈالیا بہت ہی مزرگی سرپرائز ویڈیو اور کمنٹ سبک میں بتانا ہے اس ویڈیو کا جواب تو ابھی ملتے ہیں چاوال بنایا ہے تو بتاتے ہوں مسر میں دودھ کب ڈالتے ہیں یہ مسر بن گیا تو بتاتے ہوں مسر میں دودھ کب ڈالتے ہیں اور کیچے ڈالتے ہیں کتنا ڈالتے ہیں تو جینا آپ تھاگو یہ بات کبھر اڑھ لیں جی ویوورز یہ بن گئے ہیں میرے مسر اب میں اس کو کرنے لگی ہوں بند اس پر سٹھانے لگی ہوں میں جس کیا جینا میں موپیڈ اور جینا چیز اچھا میں اس پر سٹھانے لگی ہوں ایک ہاتھ سٹھانے لگی ہوں اور میں نے آپ کو تکھانا یہ نہیں اٹھ رہا ہے جب میں نے مسر جہاں سے پریشے کر کر میں نے چاول بھی بنا لیا چاول لگائے ہیں دم وائٹ رائیز ان کو میں ہلاتی ہوں اچھی طرح سے سم لگائے ہوئے تھے تو اب دال میری ہوگی ہوگی لیکن ان گل چکی ہوگی تو یہ کھایا میرے بچوں نے کھانا یہ بھی میں نے سارا سمیٹنا ہے جنچر بہت گند چاہتا ہے کھاتے میں تو اب میں اس میں ڈالوں گی مسر میں دودھ میں نے آپ کو اینڈ میں یہ بتانا تھا کہ دودھ کس ٹائم ڈالتا ہے مسر میں تو اس میں سے گیس ٹکلتی آنا یہ تھوڑی سی رہ گیا تو پھر میں آپ کو کھول گیا دکھاتی ہوں مسر کیسے گلے ہیں اور دودھ دال ہے اس کو دیکھ رہے ہو بھائی کون آیا ہے بل آیا ہے یہ نکل گئی ہے اس میں سے گیس اب میں اس کو لگی ہوں کھول لیں ایک ہاتھ سے ہی کھول رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا ملائی جیسے مسر ہو گیا تو اب میں اس میں سے دیکھتی ہوں پہلے تھوم پیاس سب گل گیا سب کچھ اب میں اس کو ایک دفعہ ہنچی آنچ کر کے اس طرح کر کے اس طرح کر کے یہ جو تھوم رہ گیا یہ سارا میں سے کر کے نہ پھیز دوں گے اور مسر ہو جائیں گے ریڈی یہ جتنا بھی رہ گیا اب میرا ایک ہاتھ ہے تو ایک منٹ تو ویو برز اب میں اس میں ڈال لگی دوں جب مسر میں سارا کچھ گل جائیں مسر گل جائیں تھوم پیاس گل جائیں ٹکر ایسے گھڑی گھڑی دال ہو جائیں تو تھوڑا سا دودھ ڈال دیں اس میں بس انہا فارس اس کو حلال ہو چی طرح سے اب یہ دال اور گاڑی ہو جائے گی یہ میں ایک ہاتھ سے لگیوں نا اسی لیے ماشااللہ اچھی دال ہو بھی ہے ٹکر اچھی طرح سے اور ہی لائے گاڑی کر لیتی تھوڑی اور اور یہ میرے مسر بھی ریڈی ہو گئے اور یہ چاول بھی ریڈی ہو گئے اب میں بنانے لگی ہوں شامیا ٹھیک ہے تو ویورز میں نے موبائل رکھا سامنے اب میں بنانے لگی ہوں شامیا یہ میں میری سیسٹر نے بنائی تھی شامیا چھکن کی اور چینے کی دال کی تو بہت مدے ہی لگی تھی تو وہ میں تو روز کھا رہی سوپا بھی میرے ناشتے میں کھائی نان کے ساتھ اور اب پھر میں چاولو کے ساتھ کھانے لگی ہوں جو بہت ہی مدے کی لگی شامیا تو ووڈ پیچھے ہو جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں ووڈ پیچھے ہو جو نا تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی پیچھے ہو جو مہین ہو نا تو ویورز یہ تو پیچھے نہیں ہو رہا یہ میں شامیا فرائی کرنے کے ہم شامیوں انڈے کے ساتھ شامی فرائی کرتے ہیں پاکی سب بھی گرتے ہیں یہ میں شامیوں کے لئے انڈا پیچھے ہو جائے اب پیچھے ہوگا جا پاک سے پھینٹیوں یہ چمچ پڑا ہوا تھا یہاں پیچھے ہو جائے تو شامیا کھاتے ہیں ہم سٹارٹ ہوگی بھی گرتے ہیں ہوگی بھی گرتے ہیں پیچھے بھی گرتے ہیں شامیا چھوٹی اٹھے تو میں نے بہت کئی صبح بھی نام کے ساتھ بھی آپ کو بتایا تو اب میں پیچھے کرنے لگی ہوں مصر چاوڑ کے ساتھ بھی شامیا مصر چاوڑ کے ساتھ بھی گرتے ہیں تو میں پیچھے کھانے لگی ہوں یہ تو انڈا میں نے پھینٹ لیا ہی گرتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں سنکھ میں تو ہی بھی ہو گیا تقریباً گرم اس کو بتیام چاہیستا اور ابھی میرے ہاتھ کا گرم گرم جھیگ گر گیا یہاں اپنے لکچے لگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جس نے کھانی ہے شامیا وہ آج اور میرے ساتھ کھا لے بہت ہی مدے کی بنی ہے تو میرے ساتھ کھانے لگوں کو بہت ہے میں نے چینل بنیا ہے اسے لائے سٹوری کے نام سے دسکریپٹن میں اس کا لنک دوں گی تو اس کا لنک دوں گی میرے اس چینل میں جائے ہیں لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور جنجے کی ویڈیوز مانڈالیوں میں بہت ہی مدے کی میں آپ کو تین دفعا ویڈیو بڈا چکتا تو جاتے وہ دیکھئے گا یہ شامیا فراہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو آپ میرا ویٹ کریں ہنجو ویوورز میری ریسپی ہو گئی ہے ریڈی چاول اور شامیا پیاز میں نے کٹا نہیں سالٹ میں نے کٹی نہیں کیونکہ دل نہیں کھا رہا تھا اور میں کھانے لگی ہوں بہت مدل سے ساتھ رکھی ہے کورک یہ صبح لے کے آئی تھی تھوڑی پڑی تھی تو میں نے رکھ دی میں نے کہا اب کھا لیتی کھانے کے ساتھ پی لیتی ہوں تو ویوورز آج کا میرا یہ ویڈیو تھا مصر چاول میں نے آپ کو مصر کی ریسٹ آئی بہت ایزی تو آپ نے مطلب کیا لگا لائک سببرایب شیئر کرنا ہے ویڈیو پو اینڈ تک دیکھنا پلیز مجھے سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کی بہت زورت ہے ساتھ کی تو کیا کھتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ کہنا تھا چیلنجز پر جیسے آپ لوگ سپورٹ کرتے تھے آئیڈیا دیتے تھے اسی طرح مجھے ڈیلی ولوگ پہ بھی مشرا آئیڈیا دے اور سپورٹ کریں اس کو وہ بھی میری ویڈیو کو دیکھیں اور مجھے کسی نے بولا ہے نوزپن کا کہا ہے کہ کس طرح سے نوزپن بہنتے ہیں اور سکریوولی نوزپن کس طرح سے نوزپن کو ہم اتار سکتے ہیں اور سکریوولی نوزپن کو کس طرح سے پہنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور جب مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کا وہ ساری فرمائش پوری کروں گی اور یہاں بلوگ ہم اپنا این کرتے ہیں بای